سر اگر کسی نے اسیس کرنا ہو کہ ایک اچھے ریہیب میں مریض کا پورا دن کیسا ہوگا تو آپ وہ ذرا ایک ڈراغ کر کے بتائیں کہ کیسے ایک مریض پورا دن ایک ریہیب میں گزارے گا بہت اہم سوال ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں مریض شب و روز گزارتا ہے تو اس کا وقت کیسے گزارتا ہے تو اس میں آسان ہے کہ صبح اٹھنے کا ایک پکا وقت ہوتا ہے اس میں گھروں کی طرح جیسے کوئی گیارہ بجے اٹھ رہا ہے کوئی بارہ بجے کوئی دو بجے تو ایسا نہیں ہوتا تو صبح آٹھ بجے ویلنگ بیز اور صداکت کلینک میں زندگی جاگتی ہے اور مریضوں کو جگایا جاتا ہے اور ان کو روٹین ہوتی ہے ان کی کہ وہ نہاتے دوتے ہیں اور پھر ناشتہ کرتے ہیں اور ساڑھے نو بجے تک ان کی ایکٹیوٹیز کا آغاز ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سب پیشنٹس شرکت کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تو بعد نہ خیال کرنے کے علاوہ اپنے کانسلر کے ساتھ راہ نمائی پر جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور ان کا کانسلر ایک کوارڈینیٹر کی طرح ان کو اچھے سوالوں کے ذریعے روشنی پرام کرتا ہے رانمائی پرام کرتا ہے اور یہ گروپ کوئی نوے منٹ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سے وقفے کے بعد پھر ایک پی بی پروگرام ہوتا ہے جس میں مریضوں کو ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جو کہ زندگی کے حقیقی واقعات پر مبنی ہوتے ہیں اور جس میں کرائیم اور آخر کار اس کا برا نتیجہ دکھائے جاتا ہے ایک ڈاکیمنٹریز ایسی دکھائے جاتی ہیں ڈراما دکھائے جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کو پتا چل جائے کہ برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے جرائیم کے بعد آخر کار بننا حصیبت میں پستا ہے اس کے بعد پھر دوپیر کا کھانا ہوتا ہے دوپیر کے کھانے کے بعد پھر ایک گروپ ہوتا ہے پھر انڈویجیول کانسلنگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مریض اپنے کانسلرز سے پاتچیت کر کے اپنی گتھیاں سلجاتا ہے اور اس دوران فیملی یعنی جو کانسلرز میٹنگز کے دورانی فیملیز آنا شروع ہوجاتی ہیں اور اپنے مریضوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ علاج کی جس سٹیج پر ہو اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے اور سارے کانسلرز سائکولوجسٹ اس کام میں مصروف ہوتے ہیں پھر کوئی چار بجے کے قریب سٹیک ہولڈر سیشن ہوتا ہے جس میں جو آؤٹڈور پیشنٹس ہیں وہ بھی اپنے فیملیز کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور چار سے چھے بجے تک یہ دنیا کا جو سب سے زیادہ سپیرچول پروگرام ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے اور چھے بجے کے بعد پھر کچھ فیملی میمبرز جو ہیں اپنے مریضوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور وہ مل کے چل جاتے ہیں پھر رات کا کھانا ہوتا ہے پھر کچھ پیشنٹس ٹی وی دیکھتے ہیں اور دس بجے مریضوں کا سونے کا وقت ہے اس وقت لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور کئی پیشنٹس جادنا پسند کرتے ہیں تو وہ اندیرے میں آنکھیں کھول کی سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے اور اس دوران میں واکس وغیرہ بھی پیشنٹس کو ہم کرواتے ہیں انڈورز بھی ظاہر ہے جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے یا ایکسرسائز ہے وہ بھی دن کے مختلف حصوں میں مختلف پیشنٹس اپنا اپنا وقت نکال کے کرتے ہیں پر ایک یونیک فیچر یہ ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ واک کرنے کے لیے علاجگاہ سے باہر بھی جاتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ اور بڑے ڈسپلن سے بجا کے لاہور میں جیسے کیولنگ بیج ریس کوس پارک کے پاس ہے تو بہتی قریب ایک رستہ ہے جہاں سے ہم اپنے مریضوں کو واک کے لیے ریس کوس پارک میں بھی بھی بھیجتے ہیں اور ہمارے مریض بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہاں قدرتی محول میں اپنا واک کرتے ہیں اور پھر واک کرتے ہیں دلتان دلتان دلت لاپن شکریہ موسیقی